بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سورنٹس میرا نام آجف حمید ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ونس اگین ویلکم ٹو اکاؤنٹنگ ویز وی پی او اے چینل آج ہم لیکچر نمبر سکس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ کی بات کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد آگے چل کے ہم پلرز آف اکاؤنٹنگ کی بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف سٹوڈنٹس جب تک آپ اکاؤنٹنگ پڑھتے رہیں گے آپ یہ دو لفظ ڈیبٹ اور کریڈٹ یہ بہت دفعہ سنیں گے اور ہر موقع پہ اکثر اوقات آپ سنتے رہیں گے کہ فلاں اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیں اور فلاں اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ ہے کیا آئیے ذرا نیکس سلائیڈ پہ سمجھ دیں سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں آپ نے اکاؤنٹ کا لفظ پڑھا ہے اس اکاؤنٹ کے لفظ کو غور سے دیکھیں تو اگر اس میں اب دو سائڈیں کر رہتے ہیں اس کی ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ اور ایک رائٹ ہینڈ سائڈ تو لیفٹ سائڈ کو ہم ڈیبٹ کا نام دے جاتے ہیں اور رائٹ سائڈ کو ہم کریڈٹ کا نام دے جاتے ہیں ان فیکٹ یہ بیسیکلی جو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ہے یہ جسٹ اکاؤنٹ کی دو سائڈ کے نام ہے یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ہم ڈیبٹ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہم کریڈٹ کا نام دیتے ہیں اور جب آپ کسی ترازو کو غور سے دیکھتے ہیں تو دو سائڈیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک لیفٹ پلڑا ہوتا ہے اور رائٹ پلڑا ہوتا ہے دونوں اگر برابر ہوں گے تو کام بنے گا اسی طرح یاد رکھئے گا یہاں پر ڈیبٹ سائڈ ایکول ہونی چاہیے کریڈٹ سائڈ کے یعنی کہ ڈیبٹ سائڈ پر جتنی اماؤٹ آپ لکھیں گے اتنی ہی اماؤٹ ہونی چاہیے کریڈٹ سائڈ پر بھی تو ہی دونوں سائڈ کا جو ہے وہ بیلنس ہوگا یعنی کہ دونوں سائڈیں برابر ہوں گی ٹھیک ہے جی تو یہ بات اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے سٹوڈنٹس ترمنالوجیز کی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں اس میں ایک اور ٹاپک آتا ہے پیلرز آف اکاونٹنگ یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے جیسے کسی بھی امارت کو قائم رکھنے کے لیے پیلرز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ قائم رہے اسی طرح سے اکاونٹنگ جو ہے وہ ان چھے پیلرز پر قائم ہے یعنی کہ یہ وہ چھے پیلرز ہیں جن کے اوپر اکاونٹنگ کی امارت یا اکاونٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ بیس کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں دیکھتے ہیں کون کون سائے جی نمبر ون ایسٹس نمبر ٹو لائیبلیٹیز نمبر تھری ایکسپینسز نمبر فور ریونیوز نمبر فائف پروفیٹ نمبر سیکس لاس یہ چھے پیلرز ہیں جی ان کے اوپر جو ہے اکاونٹنگ کی جو سبجیکٹ کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آئیں گی آگے اور کوئی بھی چیز آپ اکاونٹنگ میں پڑھیں گے تو وہ انہی چھے چیزوں میں سے آگے ہوگی یا تو وہ ایسٹ ہوگا یا وہ لائیبلیٹیز ہوں گی یا پھر وہ ایکسپینسز یا ریونیوز ہوں گے یا وہ پروفیٹ یا لاس کی بات ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو انہی چیزوں میں سے آپ کسی چیز کا آگے ذکر سنتے رہیں گے ہم ان کو دیکھتے ہیں اس کے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں اس کو ذرا اکسپین کرتے ہیں پہلا پیلر آف اکاونٹنگ ہے جی ایسٹس کا اس کی ڈیفینیشن ذرا دیکھ لیتے ہیں جی میں نے آپ کے لئے ایزی ڈیفینیشن چیز کیا ہے اس میں کہہ رہا جی کہ ایسٹس آر دھا ایکنومک ریسورسز ہیونگ سرٹن ویلیو ان دھا بیزنیس بیزنیس میں اگر ہم ایسٹس کی بات کریں تو یہ وہ ایکنومک ریسورسز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ معاشی وسائل ہوتے ہیں جن کی بیزنیس کے اندر کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے ویلیو ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ہم اگزیمپل کے طور پہ بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں اب جن کی وجہ سے ہمیں کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے یا جن کی مدد سے آپ کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں فور اگزیمپل کوئی فرنیچر وغیرہ ہے یہ آپ کا ایک ایسٹ ہے جس کی مدد سے آپ اپنے کاروبار کے معاملات کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا جو دوسرا پارٹ ہے ڈیفینیشن کا وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ جی جس کی کوئی ایکنومک ویلیو ہو اگر کوئی ایسا ریسورس ہے جس کی کوئی ایکنومک ویلیو ہے مثال کے طور پہ آپ کاروبار کے اندر کوئی مشینری وغیرہ یا پلانٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں کچھ پروڈکٹس کو بنانے کے لیے تو وہ بھی آپ کے ریسورسز میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی ایکوپمنٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کے کاروبار کی ملکیت ہے تو وہ بھی ایسٹس میں آتا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ بھی ایکنومک ریسورسز ہیں ایسی وہ چیزیں جو جن کی مدد سے آپ کے کاروبار میں یا تو حال میں کوئی نہ کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے آپ کو یا فیوچر میں آپ کو کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ ملے گا اور اس کی کوئی ایکنومک ویلیو بھی ہوتی ہے مارکٹ میں یعنی آپ مارکٹ میں اس کو بیچنے جائیں تو آپ کو اس کے عوض کیش مل سکے یا کیش کے ایکوئلنٹ کوئی آپ کو پیمنٹ کی جا سکے ٹھیک ہے جی تو اس کی ایکزمپلز میں دیکھتے ہیں آگے کون کون سی ایکزمپلز ہیں کوئی ایسا بزنس جہاں پر آپ منفیکچرنگ کا عمل کرتے ہیں وہاں پر آپ مشینری یوز کرتے ہیں تو مشینری بھی آپ کا ایسٹ کیلاتا ہے اساسا ٹھیک ہے اس کی بھی فیوچر ویلیو ہوتی ہے یہ کچھ عرصے تک کچھ سالوں تک آپ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو اس کو سیل کرتے ہیں تو سیل کرنے کے بعد آپ کو اس کے عوض کچھ نہ کچھ رقم مل جاتی ہے اور یہ جب تک آپ استعمال کرتے رہتے ہیں تب تک یہ آپ کے کاروبار کو فائدہ دیتی رہتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر آپ فرنیچر یوز کرتے ہیں تو فرنیچر بھی ایسٹ کے طور پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے یہ سال و سال آپ یوز کرتے رہتے ہیں اس کی ویلیو میں کمی آتی رہتی ہے لیکن پھر بھی جب آپ اس کو بیچنے جاتے ہیں تو تھوڑا بہت یہ آپ کو واپس ریٹرن کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے لیکن عام طور پر جو فرنیچر ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں جب تک کہ وہ خراب نہ ہو جائے یا ٹوٹ پوٹ کا شکار نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ کیش جو ذر ہے نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی بزاتے خود ایک ایسٹ کی حیثیت رکھتا ہے تو کیش آپ کے بزنس میں جب بھی دیکھا جائے گا رکھا جائے گا تو وہ ایسٹ کے طور پر ہوگا چاہے آپ کیش اپنے بزنس کے بیلڈنگ میں رکھیں اس کی پریمسز میں رکھیں یا بینک میں اکاؤنٹ بنا کر رکھیں تو بھی آپ کا کیش جو ہے وہ بطور بینک بیلنس وہ ایسٹ کے طور پر شامل کیا جاتا ہے تو یہ ہے جی اس کی ایگزیمپلز اب اس کی ٹائپس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایسٹ کو ہم کتنی کیٹیگریز میں مینلی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایسٹ کو ہم تین مین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں نمبر ایک ہے جی ایکارڈنگ ٹو کنورٹیبیلیٹی نمبر ٹو ہے جی ایکارڈنگ ٹو فیزیکل ایگزیسٹنس نمبر ٹری ہے جی ایکارڈنگ ٹو آپریشنز تو یہ ہم ان تین کیٹیگریز کو آگے فردن فردن دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کیا کیا آگے مزید ایسٹس کی ٹائپس ہیں کیٹیگریز آف ایسٹس میں سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے جی ایکارڈنگ ٹو کنورٹیبیلیٹی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بزنس میں استعمال ہونے والے جتنے بھی ایسٹس ہیں اس کو ہم کتنی جلدی کنورٹ کر سکتے ہیں کیش میں یا کیش کے متبادل کسی چیز میں تو اس میں مزید ہم اس کیٹیگری کے تحت ایسٹس کو دو فردن کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پہلی ہے جی کرنٹ ایسٹس اور دوسری ہے جی نون کرنٹ ایسٹس تو پہلے کرنٹ ایسٹس کو دیکھتے ہیں کرنٹ ایسٹس آر کیش اور ایسٹس جو ایک سال کے اندر اندر کیش کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی ان کے بدلے ہم کیش وصول کر سکتے ہیں وہ بھی ایک سال کے اندر اندر یعنی دوسری آسان الفاظ میں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ایسٹس ہوتے ہیں جن کا فائدہ ہم ایک سال کے اندر اندر کیش کی صورت میں اٹھا لیتے ہیں یا حاصل کر لیتے ہیں اس کی اگر ایگزیمپلز میں دیکھیں تو کیش وزاتے خود یا کیش کے ایکولینٹ وزاتے خود ایک جو ہے وہ کرنٹ ایسٹس کی ایگزیمپل میں شامل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے اکاؤنٹس رسیویبل ہوتے ہیں یعنی کہ اکاؤنٹ رسیویبل وہ اشخاص یا وہ لوگ یا وہ پارٹیز ہوتی ہیں جن لوگوں نے آپ کے بزنس کے پیسے دینے ہوتے ہیں میں مثال کے طور پر ایک پرسن ہے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اس نے آپ کے بزنس کے پیسے دینے ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو چار مہینے کے اندر پیمنٹ کر دوں گا تو کیونکہ اس نے آپ سے کوئی سمان خریدا ہوگا تو وہ اگر چار مہینے کے بعد پیمنٹ کر دیتا ہے تو یہ ایک سال کے اندر اندر آپ کو اس کی پیمنٹ مل جاتی ہے تو یہ شخص یا وہ ایکس وائی زیڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ رسیویبل کہلاتا ہے تو اکاؤنٹ رسیویبل جو ہے یہ بھی آپ کے کرنٹ ایسٹ میں شامل کیا جائے گا اس کی کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا کیونکہ آپ نے اس اکاؤنٹ رسیویبل سے ایک سال کے اندر اندر پیمنٹ لے لی بینفٹ لے لیا کیش حصول کر لیا اس کے علاوہ سارڈ نمبر پہ اس کی ایکسیمپل میں پریپیڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں یہ وہ ایکسپینسز ہوتے ہیں جو کہ آپ مستقبل میں آنے والے دنوں کے لیے پہلے سہی کر لیتے ہیں میں مثال کا طور پہ اگر آپ نے اپنی بزنس کی جو پرمیسز بیلڈنگ ہے اس کی جو اس کو آپ نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے تو آپ اگلے آنے والے چھے ماہ کا رینٹ بھی جو ہے وہ آج اگر مارچ کا مہینہ چل رہا ہے تو آج اس مہینے کے انٹ پہ آپ اگلے آنے والے چھے سکس منٹ کا جو رینٹ ہے وہ بھی پی کر دیتے ہیں تو یہ جو رینٹ آپ نے پی کر دیا پہلے سے ہی ایکسپینسز کو پی کر دیا یعنی پریپیڈ ایکسپینسز ہے تو یہ ایک سال کے اندر اندر اس کا بینفٹ آپ اٹھا لیں گے اس کے اس کو آپ یعنی اس سے جو بھی آپ کا جو فائدہ ہوگا وہ مل جائے گا تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ کرنٹ ایسٹ کی کیٹگری میں شامل کریں گے کنورٹی بیلٹی کی کیٹگری میں سیکنڈ ٹائپ ہے جی ایسٹس کی وہ ہے جی نون کرنٹ ایسٹس یہ وہ ایسٹس ہوتے ہیں کہ جو کرنٹ ایسٹس کا بلکل اولٹ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ایسے ایسٹس جو کہ ایک سال کے اندر اندر ہم کیش میں کنورٹ نہیں کر سکتے اس کی دیفنیشن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نون کرنٹ ایسٹس آر دوز ایسٹس وچ آر نوٹ ایکسپیکٹی ٹو بی کنورٹیڈ انٹو کیش ویڈن وان یئر ٹھیک ہے جی اس کی ایسٹس دیکھ لیتے ہیں کون سی ہیں جی نون کرنٹ ایسٹس کی ایسٹس میں ہے جی لانگ ترم انویسمنٹس پراپرٹی پلانٹ اینڈ ایکوپمنٹ یعنی لانگ ترم انویسمنٹس وہ ہوگی کہ آپ اگر کسی جگہ کوئی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور وہ ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں تو اویسلی اس کا فائدہ آپ کو ایک سال سے زیادہ عرصے تک ملتا رہے گا اور ایک سال سے پہلے آپ اس کو کیش میں کنورٹ تو نہیں کر سکتے اس لیے وہ نون کرنٹ ایسٹس میں شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بزنس کے لیے کوئی پراپرٹی یا پلانٹ یا ایکوپمنٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو اس کو بھی بعض وقت کیس ایسے آتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک سال سے پہلے تو اس کو نہیں سیل آؤٹ کرتے تو یہ لمبے عرصے تک کے لیے آپ کے بزنس میں چلتے ہیں اس کا بینیفیٹ جو ہے وہ مور دن ون ایئر شامل کریں گے آئیے نیکسٹ کٹیگری کی طرف چلتے ہیں سورنٹس سیکنڈ کٹیگری آف ایسٹ میں آتا ہے جی ایکارڈن ٹو دی فیزیکل ایگزیسٹنس اس میں دو ہمارے پاس ٹائپس ہیں ایک ٹینجیبل ایسٹس ہیں اور دوسرے ان ٹینجیبل ایسٹس ہیں آئیے ان کو باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں فرسٹ ون جی ٹینجیبل ایسٹس یہ وہ ایسٹس ہوتے ہیں جن کی فیزیکل ایجسٹنس ہوتی ہے بزنس کے اندر یعنی یہ فیزیکلی طور پر آپ کو بزنس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کی ذرا ڈیفینیشن دیکھ سیتے ہیں پہلے ایسٹس ڈیٹ کین بی ایزیلی سین ٹچ اینڈ فیزیکلی رکھنائز ان دی بزنس سچ ایس فیسٹ ایسٹس کومنلی نون ایس پراپرٹی پلانٹ اینڈ ایکوپمنٹ ایسے ایسٹس جن کی کوئی فیزیکل ایجسٹنس ہوتی ہے بزنس کے اندر وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر پراپرٹی ہے اور پلانٹ ایکوپمنٹ ٹھیک ہے فکسچر فٹنگز فرنیچر وغیرہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو کہیں وییکلز وغیرہ یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں بزنس کے اندر تو ان کو ہم جو ہے وہ فکسٹ ایسٹس بھی کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی ہماری تنجیبل ایسٹس کی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں یہ ایسٹس نیکس ٹائپ آف ایسٹس ہیں جی ان تنجیبل ایسٹس یہ تنجیبل ایسٹس کا بالکل اُلٹ ہوتے تنجیبل ایسٹس تو آپ کو فیزیکلی طور پر بزنس کے اندر نظر آ رہے ہوتے لیکن ان تنجیبل ایسٹس جو ہیں یہ فیزیکلی طور پر نظر نہیں آ رہے ہوتے یہ اس کو آپ ہیڈن ایسٹس بھی کہہ سکتے ہیں یا ان ویزیبل ایسٹس کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی آپ جو ان سے فائدہ ملتا ہے وہ بیسیکلی آنے والے سالوں میں یا آنے والے وقتوں میں آپ حاصل کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ذرا پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں پھر اس کو ذرا تھوڑا سا اسکلین کرتے ہیں ایسٹس ہیونگ نو فیزیکل ایسٹنس ان دا بزنس سچ ایز گوڈویل پیٹنٹ اینڈ کوپی رائٹ ایکسٹرہ ٹھورنٹس یہ وہ ایسٹس ہوتے ہیں جن کی کوئی فیزیکل ایسٹنس نہیں ہوتی بزنس کے اندر جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا اس کی ایگزیمپل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے جی گوڈویل ہے گوڈویل جو ہے یہ ایسا ایک ایسٹ ہے جس کی کوئی فیزیکل ایسٹنس نہیں ہوتی اس کو ہم اردو میں ساکھ کہتے ہیں نام کمانا ٹھیک ہے جی تو یہ بسیکلی نظر تو نہیں آرہا ہوتا لیکن آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس کی بقاعدہ سے ویلیو ہوتی ہے تو یہ بزنس کا انٹنجیبل ایسٹ کہلاتا ہے تو فار ایکزیمپل آپ کوئی بزنس آپ مارکٹ میں اس بزنس کو سیل کرنے جاتے ہیں یعنی اس بزنس کو چاہتے ہیں کہ سیل کر دیں تو آپ کے بزنس کی جو ورث ہے وہ لگتی ہے جی ایک کروڑ رپیہ مثال دے رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں نی جی میں ایک کروڑ دس لاغ رپیہ لوں گا تو کوئی اگر پوچھے بھی آپ کیوں دس لاغ رپیہ ایکسٹرا چارج کر رہے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ابھی میں نے اپنا بزنس جو ہے وہ بیس سال میں اسٹیبلش کیا ہے نام کمائیا تو لہٰذا میں دس لاغ رپیہ ایسا گوڈ ویل چارج کر رہا ہوں یہ گوڈ ویل بھی آپ کا ایسٹ کہلاتا ہے جو کہ انٹنجیبل ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ پیٹنٹس پیٹنٹس بسیکلی آپ کا کوئی ڈیزائن کوئی ایسا ہے جو آپ نے ایجاد کیا ہے یا کوئی فارمولا وغیرہ جو آپ نے اپنی مشینری وغیرہ کے لیے ایجاد کیا ہے آپ چاہتے ہیں کوئی اور اس کو استعمال نہ کرے اور کوئی یوز نہ کرے تو اس چیز کو محفوظ بنانے کے لیے آپ اس کا پیٹنٹ خرید لیتے ہیں تو پیٹنٹ بسیکلی ایک ایسٹ ہے جو آپ کے بزنس میں فائدہ دیتا ہے اس کی بھی ویلی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کہا جی کاپی رائٹ کاپی رائٹ بہت دفعہ سنا ہوگا آپ نے کوئی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں آپ بزنس کے لیے یا کوئی ٹون وغیرہ کوئی ٹیم وغیرہ کوئی سانگ وغیرہ بناتے ہیں جو بزنس کے لیے آپ چاہتے ہیں کوئی اور استعمال نہ کرے تو اس کا حق کے استعمال جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کوپی رائٹ خرید لیتے ہیں تو یہ کوپی رائٹ بھی آپ کا ایزا انٹینجبل ایسٹ ہوتا ہے کیونکہ جو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سوڈنٹس کیٹیگریز آف ایسٹس میں تھرڈ کیٹیگری ہے یہ ہمارے پاس اگورڈنگ ٹو دی آپریشنز اس میں دو طرح کے ایسٹس ہوتے ہیں آپریٹنگ ایسٹس اور نون آپریٹنگ ایسٹس پہلے آپریٹنگ ایسٹس کو دیکھتے ہیں یہ وہ ایسٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے روز مرہ کے بزنس آپریشنز میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس کی ذرا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں پہلے آپریٹنگ ایسٹس پلے آ وائٹل رول ان دے ڈیر ٹو ڈی بزنس آپریشنز سچ ایز کیش اکاؤنٹ رسیویبل اینڈ آفیس ایکوپمنٹ ایک سیکٹرا ٹوڈنٹس یہ وہ ایسٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے روز مرہ کے معاملات میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کیونکہ اس کے بغیر ہمارے بزنس آپریشنز جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چل سکتے اب ذرا دوسری کٹیگری ہے وہ اس کا اُلٹ ہے جی وہ دیکھ لیتے ہیں نون آپریٹنگ ایسٹس نون آپریٹنگ ایسٹس داز نوٹ پلے اینی رول ان دیر ٹو ڈی بزنس آپریشنز سچ ایز ویکنٹ لینڈ آئیڈل ایکوپمنٹ اینڈ سپیر پارٹس تو یہ ایسے ایسٹس ہوتے ہیں جو کہ نارملی ڈی ٹو ڈی آپریشنز میں استعمال نہیں ہو رہے ہوتے ان کو ہم کہتے ہیں نون آپریٹنگ ایسٹس تو اس کی ایگزیمپل میں ویکنٹ لینڈ یعنی ایسی لینڈ ایسا زمین کا دکڑا جو کہ بزنس کا ہے لیکن بزنس کے استعمال میں ہم طور پر نہیں ہوتا تو اس کو بھی ہم نون آپریٹنگ ایسٹ کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا ایکوپمنٹ جو کہ استعمال نہیں ہو رہا ڈی ٹو ڈی آپریشنز میں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم نون آپریٹنگ ایسٹ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کوئی سپیر پارٹس پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے گوڈاؤن میں تو یہ بھی آپ کے نون آپریٹنگ ایسٹس میں شامل ہوتے ہیں امید آپ کو دونوں میں فرق سمجھ آگے ہوگا سٹوڈنٹس پیلرز آف اکاؤنٹنگ جو ہے وہ آگے آنے والے لیکچرز میں جاری رہے گا نیکسٹ لیکچرز تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ